ہمارے ہاں ہر آدمی اس طرح ڈپریشن کی بات کرتا ہے جیسے شوگر کی بات کرتا ہے جیسے کسی فیشن کی بات کرتا ہے فیشن کی طرح پھیل گیا ہے بنیادی وجوہات کیا ہیں کسی رشتے میں ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سکون ہے سکون کیسے ملتا ہے سکون غیر مادی چیز ہے سکون مادی چیز نہیں ہے ہماری ساری کوششیں آرام حاصل کرنے کی ہیں کہ اچھا کھانا اچھی رہائش اچھا لباس اچھا دفتر اچھی دکان اچھی گاڑی اچھا بیڈ روم مل جائے یہ سب آرام کے طریقے ہیں آرام اور سکون دو مضاد چیزیں آرام کا تعلق آپ کے ہارڈ ویئر سے ہے جو باڈی آپ کی اور سکون کا تعلق سافٹ ریئر سے ہے جو غیر مادی ہے سکون روح کی گزا ہے وہ سارا غیر مادی ہے اس میں ساری ان چیزوں کا دخل ہے جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے تو ہماری ساری کوشیں اور ساری ایفرٹس اب رہ گئی ہیں مادی حصول کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ٹیچ کیا بلکل ایسی زندگی گزاری ہے جس میں کوئی آرام نام کی چیز نہیں ہے کم سے کم کھانا سادے سے سادہ کھانا کم سے کم لباس سادے سے سادہ لباس بستر کی بات تو یہاں تھا کہ میں حران ہوتا ہوں کبھی سوچتا ہوں ایک دن آپ صبح کو اٹھے اور فرمایا آج میرے بستر کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا مجھے تحجد میں اٹھنے میں مانے ہوا لکاوٹ بنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا صرف آپ کے کمبل کی ایک تہہ اور کر دی تو جب بستر کا اتنا آرام بھی قبول نہیں ہے کملی والے کو تو آپ کو ٹیچنگ کیا دے رہے ہیں کہ سامان تمہارے آرام کے لیے ہے جسمانی تمہاری روح کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سکون روح کے لیے ہے سکون لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے ملتا ہے سکون خدمت کرا کرنی خدمت کر کے ملتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں تاکہ ہم فرسٹیشن سے اور پریشانیوں سے نکل جائیں